اسلام علیکم میں آپ کے اور سروت فروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے کزین یہ مزیدار سی پاؤ بھاجی آپ کے لئے بنوائی ہے میں نے خود کھڑے ہو کر آپ کے لئے تیار کیا ہے وقت لگاتی ہوں ہر چیز خود تیار کرتی ہوں یہ چٹنی بھی ہے ساتھ میں اور جو ہے یہ پاؤ بھی ہے ساتھ ڈبر روٹی جو ہوتی ہے اسے پاؤ کہتے ہیں وہ ہے اور یہ سبزی مک سبزی ہے یہ ہے بہت لذیذ سی پاؤ بھاجی اور لذیذ یہ میں نے کشمیری میرے جو ہوتی ہے اس کو میں نے پانی کے اندر گرم پانی کے اندر بھگو گئے اس کو میں نے دس منٹ کے لئے رکھ دیا تھا تاکہ نہ یہ اچھی طرح نرم ہو جائے ہم پھر اس کو پیسیں گے اس سے اچھا کلر آ جاتا ہے یہ ایک بڑا چمچہ سابو دھنیا ہے سانفے اور زیرہ اس کو ہم ہلکہ لکہ روست کریں گے اور یہ گرم مسالہ ہے کچھ دیز پتہ ہے دالچینی ہے بڑی لائچی اور بادیان کا پھول ہے یہ کالی مرچے ہیں یہ سب ہے یہ دیکھیں اچھی طرح یہ پھول چکی ہے اور اب ہم اس کو طوے پہ ہلکہ سا روست کر لیں گے بس اس کو ہلکہ ہلکہ ڈرائی روست کریں گے جب یہ بھون جائے ہلکی سی مہک اس کے اندر آنے لگ جائے سانف کی دھنیا کی زیرے کی تو آپ اس کو اتار لیجئے گا زیادہ اس کو کلر نہیں دینا بلکل لائٹ سا کلر آ جائے تو ہم اس کو اتار کے ہم اس کو پیس لیں گے کوٹ لیں گے بس زیادہ موٹا نباری کو تو یہ ہم بھاجی کی جو ہے مسالہ تیار کر رہے ہیں یہ بادیان کا پھول ہے یہ دالچینی ہے اور دس بارہ جو ہے وہ کالی مرچے ہیں اور پانچ چھے لونگے ہیں دو بڑی لائچی اور تیز پتہ یہ جواتری جائفل ہے اور اس کے اندر ہم ہلکہ ہلکہ اس کو بھی ڈرائی روست کر رہیں گے جو اس کے اندر موسٹر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اب پھر ہم اس کو مسالہ بنانا ہے جو مزے دار سا ہمارا بھاجی تیار ہوتی ہے یہ ہم نے اس کو پیس لیا ہے دردرہ سا پیسا ہے تو یہ ہم اس کے اندر بھاجی کے اندر ڈالیں گے اب پیسا ہم مسالہ ڈالیں گے یہ اس کے اندر پسیوی لال مرچے ہلدی نمک اور یہ کشمیری لال مرچے ہیں پیسیوی کالا نمک ہے اور وہ کھٹائی ہے پیسیوی یہ ڈالیں گے اور پیسیوی لال مرچے یہ سب ڈال کے اور یہ ہے کھٹائی اب اس کو ہم اس سب مسالے کو اچھی طرح مکس کر دیں گے یہ ہماری پاؤ بھاجی مسالہ تیار ہو گیا یہ انڈین ڈش ہے جو سب سے زیادہ وہاں پہ بنتا ہے لکوں کو ہر جگہ یہ اس کا اسٹرول ملے گا اور بہت ہی مزیدار سے یہ پاؤ بھاجی تیار ہو جائے گی آپ کی تو یہ ہم اس طرح سے مسالے کو تیار کر دیں گے اب فرائی پان کے اندر ہم نے مکھن ڈالا ہے تقریبا اچھا خاص ہے یہ ایک بڑا چمچہ بھر کے ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا تیل ڈال دیا کہ نہ مکھن جل نہ جائے تو اب ہم اس کے اندر جو ذرا سا میں نے اور زیادہ سا ڈالا ہے تاکہ نہ مسالہ اس کے اندر اچھی طرح بھون جائے پیاز میں نے ایک بڑے سائز کی لی تھی بارک بارک اس کو میں نے آملیٹ کاٹی تھی اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو بھونیں گے آپ دیکھیں گا کیا لزیز یہ نہ پاؤ بھاجی تیار ہوئی تھی میں نے پہلی دفعہ ہی بنائی تھی اور یہ میں نے مرچ جو بھگوئی تھی اس کو میں نے بلینڈ کر لیا بس اب ہم ایک بڑے دو بڑے سائز کے میں نے ٹیمارٹر بارک بارک کاٹے تھے جا کے جلدی سے نرم ہو جائیے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنا لزیز یہ مسالہ بھی بنا تھا اور سالن بھی دو چمچے بھر کے پہلے میں نے ڈال دیا پھر بعد میں بھی اور ڈالوں گی میں اور اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اور جب تک بھون لیں گے جب تک ٹیمارٹر تھوڑے نرم نہ ہو جائے تو اس کو ذرا سا میں نے ڈھک نہ ڈھک دیا کہ جلدی نرم ہو جائیں گے آلو یہ میں نے گوبی کو بوائل کر آتا ہلدی اور نمک ڈال کے یہ مٹر ہے مٹر کو بھی بوائل کیا تھا آلو کو بھی بوائل کیا ہے اور یہ جو ہے ٹیمارٹر کو الگ سبھی میں نے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیا تھا بس اب ہم اس کے اندر سارا یہ سب چیزیں ڈالیں گے جو جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں سبزیاں وہ آپ اس بھاجی کے اندر ڈال سکتے ہیں بس یہ چکندر کو میں نے بوائل کیا تھا جس سے اچھا سا کلر آجائے شملہ مرچ سے باری کٹ کے ڈالی تھی تو اس کو مٹر ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے میش کرنا ہے تاکہ ہم پاؤ سے آرام سے کھا سکیں یعنی کہ ڈبر روٹی سے آرام سے کھا سکیں صحیح لفظ جو ہے نہ ڈبر روٹی ہی نکلتا ہے ہمارے تو ہم پاکستانی جو ہے نہ بس اسی طرح کے ہیں پاؤ ہم لوگ بہت کم کہتے ہیں ہمارے پیارے بھائی جو ہیں ہندوستانی سب ان کی یہ مرضی کے مطابق یہ تیار ہوئی ہے میں نے تیار کر یہ جو چکندر کا پانی تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب جو یہ مرچ کو میں نے پیس کے رکھی تھی شملہ مرچ یا دیغی مرچ جو کہلاتی ہے وہ اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے میش کر لیں گے تاکہ نہ سارا مسالہ اس کے اندر اچھی طرح سبزیوں میں رج بس جائے بس ہماری یہ پاؤ بھاجی بھی تیار ہو جائے گی پھر جگ میں جو مسالہ لگا ہوا تھا مرچ کا میں نے وہ سارا پانی اس میں ڈال کے جتنی گریبی آپ نے رکھنی ہے اس کے اندر ڈالیں اور پاؤ بھاجی مسالہ ایک چمچہ اور بھر کے ڈالیں آپ چک سکتے ہیں اسی مرحلے میں کہ نمک کم تو نہیں ہے مرچے کم تو نہیں ہیں ڈال سکتے ہیں آپ آرام سے اس کے اندر اور ساتھ ساتھ میش کرتے جائیں اس کو آلو کو چکندر ذرا دیر سے وہ ہوتا ہے میں نے اس لئے پہلے سے اوبال لیا تھا اور اس کو مکس کرتے جائیں آپ کو جتنی بھی پسند ہے اس کے اندر گریبی جتنا پتلہ آپ نے رکھنا ہے گاڑا رکھنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے ہر ڈھک نہ ڈھک کے بس آپ اس کو رکھ دیجئے اب جو ہے میں نے تیل گرم کیا ہے تیل بھی ڈالوں گی اور مکھن اس کے بغیر تو یہ مزے کا لگے گا بھی نہیں اور جو ہے اب میں اس کو ہلکا سے نا جو وہ ہے بھاجی جو ہے میں اس کے اندر ایک تڑکہ سے لگاؤں گی یہ دیکھیں ہمارا تڑکہ سا ایک تیار ہو گیا ہے بس اب اس کے اوپر ہی ہم انہیں سائٹ میں پاؤ رکھ دیں گے اور اس کو بھی سیک لیں گے تو یہ بہت لذیذ سی ہماری پاؤ بھاجی تیار ہو گئی ہے میں نے پہلی دفعہ بنائی تھی کیا لذیذ ذائقہ وہاں کھانے میں تو مزہ ہی آ گیا تھا تو آپ بھی اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کی بھی بہت مزہ دار سے تیار ہونے والی ہے تو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا ساتھ میں چٹنی بھی رکھ لیجے گا اور صلاح بھی پیاز کاٹ کے جو مزہ دار سی اوپر سے ہم نے سبزی کے اوپر مکھن رکھ دیا تھوڑا ہارا دنیا ڈال دیں گے تو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کے لئے میں یہ نئی ریسپی لے کر آئی ہوں ابھی تک شاید کسی نے نہیں بنایا گی یہ انڈیا ریسپی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ